پرانے زمانے کی بات ہے کہ سواد کے انچے پہاڑوں میں ایک غار تھا جس میں ایک دیو رکھتا تھا اس کا نام توڑتا تھا وہ بہت طاقتور تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ آدم خور تھا سواد میں جتنے بھی خاندان تھے وہ بارے بارے ایک بندہ اسے کہنے کے لئے دیتا تھا ہا ہا ہا've انسان میں سے بھیکاؤں گا ہا 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 آج ہماری با timber ہے ہم اپنی بیٹے کو الدو کے حوالے کریں گے تم اپنے بیٹے کو تیار کرو کہ میں اسے لی جاؤںں گا یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں اینس میرا نہیں کر سکتی میں اپنے بیٹے کو کیوں دو کے حوالے کروں ہمارا اکلوتا بیٹا ہے ہمینی کہ حوالے کرنا ہوگا اگر ہم نے نہیں دیا تو وہ پوری علاقوں کو تباہ و مرباد کر دیا چلو اس کو تیار کرو کہ میں اسے لے جا سکوں نہیں یہ ناممکن ہے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے چلو پھر تباہی کیلئی تیار ہو جاؤ بتاؤ چڑے آج کالے کیلئے کیا لائی ہو ہاں ہاں میں وہ کہوں بیرے آقا آج تو انسانوں نے کالے کیلئے کچھ نہیں دیا میں خالے ہاتھ ہی آگئے ہوں انسانوں کی اتنی ضرورت کہ وہ مجھے کالے کیلئے کچھ نہ دے ہاں آقا آج ایسا ہی ہوا ہے اس میں کچھ نہیں دیا آج میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا راکھوں میں توفان لانگا ان لوگوں کو تباہ کریں دیوان کی فان ہوا ہماری مدد فرمائے ہمارے لئے غیب سے کوئی امتاد بیج دے یا اللہ اس دیو سے ہمیں نجات دے دے اس طرح دن گزارتے گئے اور جادو گھر لوگوں پر ظلم کرتا رہا ایک دن سواد میں ایک جادو گھر آیا جو لوگوں کو جب نے جادو کے ذریعے مختلف کرتا اس کے بعد جادو گھر کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے جانے میں جانے میں جانے میں کچھ کرتا اب اس کے بعد جادو گھر کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے جادو کو تب ہی مانیں گے جب آپ ہمیں اس دیو سے نجات دلائیں گے جادو گر ہماری منت کرو اور ہمیں توڑتن دیو سے نجات دلا دو یہ توڑتن دیو سے نجات دلائیں گے توڑتن دیو سواد کی سب سے انچے پہاڑ کہ ایک چھوٹی پر غار ہے وہاں رہتا ہے آپ لوگوں سے واضح کرتا ہوں کہیں میں آپ کو توڑتن دیو سے نجات دلائیں گے جادو گر ہمیں نجات دلائیں گے کیونکہ وہ آدم خور ہے اور ہم پر ظلم کرتا ہے جا میں آپ چلتا ہوں اور تین دن بعد وقت سکھاتا ہے اور جنگل میں پیٹ جاتا ہے وہاں پر پڑائی جادو کرتا ہے اور اللہ سے مدد کی دعا مانتا ہے اس کے بعد وہ توڑتن دیو کے غار کی طرف چلا جاتا ہے وہ غار کے قرید جاتا ہے تو وہاں اپنے جادو کی بڑیت میں آپ کو حائد کر لیتا ہے وہ در دیو کو بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے غار کے طرف کوئی آگیا ہے تو وہاں بات غصہ آجاتا ہے آگیا ہے میرے علاقے میں مجھے آدم کی مو آ رہی ہے میں نہیں چھوڑیں گا اسے جو بھی ہو میں اسے کچھا چھو آ جاؤں گا یہاں پر کون ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا اگر تُن دیتے بہادر ہو تو میرے سامنے آ جاؤں ہاں 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 ہو سامنے آ وہ میں تمہیں جو چھو آ جاؤں گا ہے ہاں ہاں ہا ہاں 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 � Wal اس طرح دونوں کے دوڑائیں شروع ہو جاتے ہیں تو تنزو اس پر ڈنڈی سیوار کرتا ہے لیکن گھٹوڑا جاتے کر اس سے بچ جاتا ہے اور دیو کے پیٹ میچ را گھوم دیتا ہے تو دیو مر جاتا ہے اور اسی طرح سواد کے لوگوں کو دیو سے نجات مل گئے اور وہ دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگے